اسلام علیکم یہ اہم خبروں کی سرکھیوں سے پاکستان سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد تک رسائی فوری طور پر بند کی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق تفصیلات کچھ دیر بعد پاکستان کی طرف سے افغان سرد عارضی طور پر کھولے جانے کے بعد ہزار افراد ایک سے دوسرے ملک میں داخل ہوئے پیشاور سے میں ہوں شمیم شاید تفصیلات کچھ دیر بعد ملکی آبادی کا ایک بڑا حصہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہے پاکستان کے ایک وفاقی وزیر کا سینٹ میں بیان اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل تفصیلات کچھ دیر بعد مسائل اور ذہنی دباؤ کے باوجود ہزارہ برادری کی خواتین معاشرے میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے پورعظم اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود تفصیلات کچھ دیر بعد جنوبی ایشیا باردی کشمیر کی پولیس کی طرف سے مسلمان اسکرت پسندوں کے خاندانوں کو حدب بنانے کی جوابی دم کی میں ہوں سیرینر میں یوسف جمیل تفصیلات ذہر دیر بعد اور بین الاقوامی خبروں میں افغانستان کے دارل حکمت کابل میں بدھ کو ایک فوجی اسپتال پر مسلح افراد کے حملے میں تیس افراد حلاق اور درجنوں زہنی ہو گئے ہیں اور امریکہ میں ایوان نمائنگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سربارہ ڈیوین نیونز نے کہا ہے کہ امریکی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کی تقیقات پہلی مرتبہ کھلے عام کی جائیں گی اور یہ سلسلہ بیس مارچ سے شروع ہوگا ویکی لیکس کے تازہ ترین انکشاف نے امریکی خفیہ اداروں میں تہل کا مچا دیا ہے اور انتہائی خفیہ دستاویزات کو محفوظ رکھنے پر شکوک کا خطرہ بڑھ گیا ہے اور اقوامی اتحدہ کی سیکیورٹی کونسل مت کے روز بند کمرے میں ایک اجلاس کر رہی ہے جس میں شمالی کوریا کی جانب سے حالیہ بیلیسٹک میزائل تجربے پر بور کیا جائے گا حبریں اب تفصیل کے ساتھ اسلامباد ہائی کورٹ نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا سے توہین مذہب سے مطالق مواد تک رسائی کو بلوک کرنے کے لیے اختیامات اٹھائیں اسلامباد سے محمد اشتیاخ کی ریپورٹ سماجی رابطے کی ویب سائٹس یا سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر توہین آمیز مواد کی موجودگی کے بارے میں دائر درخواست کی سمات کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ نے حکومت سے کہا ہے کہ ایسے مواد تک رسائی کو فوری طور پر بلوک کیا جائے جبکہ جج جسٹس شوکت صدیقی نے وزارت داخلہ کو یہ حکم بھی دیا کہ ایسے افراد جو کہ سوشل میڈیا پر مذہب سے متعلق توہین آمیز مواد شائع کرنے میں ملوث ہیں ان کے ملک سے باہر جانے پر پابندی آئیت کرتے ہوئے ان کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا جائے واضح رہے کہ ایک درخواست گزار سلمان شاید نے سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر موجود ایسے مواد کی نشاندہی کرتے ہوئے عدالت سے استدا کی تھی کہ وہ توہین آمیز مواد تک رسائی کو بند کرنے کا حکم دے کیونکہ اس سے ان کے بقول مسلمانوں کے جذبات مجروع ہو رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی نے بدھ کو وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار کو بھی طلب کیا تھا تہاں وزارت داخلہ کے عودے داروں کی طرف سے عدالت کو بتایا گیا کہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے چودری نصار عدالت میں نہیں آ سکیں گے تہاں جب عدالت کی طرف سے حکم سنایا گیا تو اس وقت وفاقی سیکٹری داخلہ اسلام آباد پولیس کے سربراہ اور پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی کے چیئرمین کمرہ عدالت ہی میں موجود تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم نامے پر انسانی حقوق کے سرگرم کارکونوں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے مہرے تعلیم اور حقوق انسانی کے ایک سرگرم کارکون ڈاکٹر میدی حسن نے وائس اف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ توہین مذہب کا معاملہ انتہائی حساس نوعیت کا ہے اور اس بات کا تحیون کرنا کہ کون سا مواد اس زمرے میں آتا ہے اور کون سا نہیں ایک مشکل کام ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جیل پہنچنے کے بعد یا تھانے پہنچنے کے بعد بھی قتل کر دیے گئے ان کیسز میں لوگوں نے قتل کر دیا خود سے عدالت کے فیصلے سے پہلے ہی انہیں تو یہ بہت سیسٹیم معاملہ ہے اور اس کو اتنی آسانی سے حکومت ڈیل نہیں کر سکے گی ویسے بھی ہماری حکومت کا رویہ جو ہے وہ ان معاملات میں مذہب کے سلسلے میں موجودہ حکومت کا معدرت کہانا ہے وزرہ کے ماضی میں یوٹیوب ویب سائٹ پر پیغمبر اسلام سے متعلق ایک توہین آمیز فلم کے کچھ حصے نشر ہونے کے بعد حکومت پاکستان نے اس ویب سائٹ تک رسائی بلوگ کر دی تھی پاکستان میں توہین مذہب ایک حساس معاملہ ہے جس کی سزا قانون کے مطابق موت ہے محمد اشتیاک ویسف امریکہ اسلام آباد افغانستان کے درلکمت قابل میں موت کو ایک فوجی اسپتال پر مسلح افراد کے حملے میں تیس افراد حلاق اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں اینی شاہدین نے صحافیوں کو بتایا کہ ایک خودکش ممبار نے سردار دعوت خان اسپتال کے مرکزی دروازے پر خود کو دھماکے سے اڑا دیا جس کے بعد دیگر حملہ آور امارت میں داخل ہو گئے حملہ آور میں سے کم از کم ایک نے ڈاکٹر کا بھیس بدل رکھا تھا چار سو بستروں پر مشتمل یہ اسپتال جس علاقے میں ہے وہاں کئی ملکوں کے سفارت خانے بھی واقع ہیں ایک ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں آپریشن تھیئٹر جانے کی تیاری کر رہا تھا جہاں بہت سے مریض میرے منتظر تھے کہ میں نے گولیاں چلنے کی آوازیں سنی مجھے لگا کہ میرے کسی ساتھی نے دروازے پر دستگ دی ہے میں نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ ایک خودکش ممبار ڈاکٹر کے بھیس میں کھڑا ہے اس نے مجھ پر گولی چلائی لیکن میں جلدی سے سیڑھیوں کی اوٹ میں چھپ گیا انہوں نے مزید بتایا کہ حملہ آور نے ایک سمت میں موجود عملے کے دیگر ارکان پر فائرنگ شروع کر دی سیکیروڈی حکام کا کہنا تھا کہ افغان فورسز اور انصداد دیشتگردی کے یونٹس فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئے مقامی ٹی وی چینلز کے مطابق عمارت کے اندر سے دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس نے بلا واسطہ اذکریت پسندوں کو انتباہ کیا ہے کہ اگر انہوں نے پولیس پر حملے جاری رکھے تو ان کے خاندانوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے سری نگر سے یہ ریپورٹ ہمیں بھیجی ہے یوسف جمیل نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے بدھ کو صوبے میں سرگرم مسلمان اسکریت پسندوں کو بلواسطہ دمکی دے دی کہ اگر انہوں نے پولیس والوں کے اہل خانہ کو گزن پہنچانے کی کوشش کی تو ان کے خاندانوں کو بھی حدف بنایا جا سکتا ہے شہرزدہ صوبے کے ڈائیکٹر جنرل آف پولیس شیش پال وید نے ویسف امریکہ کو بتایا کہ گھر والوں کو چاہے وہ اسکریت پسندوں کے ہوں یا پولیس والوں کے تنازے سے دور رکھا جانا چاہیے کیونکہ ان کا ترفین کے درمیان جاری لڑائی سے کوئی تعلق نہیں پولیس سربراہ نے یہ بیان جنوبی زلہ شپیان کے ایک دور درازگاؤں میں اسکریت پسندوں کی طرف سے ایک پولیس آفیسر کے اہل خانہ کو موینہ طور پر حراسان کرنے اور گھر میں توڑ فور کرنے کے ایک واقعے کے پس منظر میں دیا ہے پولیس نے بتایا کہ گزشت سنیچر کو پیش آئے اس واقعے کے دوران چار اسکریت پسندوں نے دارالحکومت سرینر میں تینات اس پولیس آفیسر کے آبائی گھر میں زبردستی گس کر برکیات اور دوسرے اسباب خانہ توڑ دیئے اور مکان کی کھڑکیوں کو نقصان پہنچایا انہوں نے گھر میں موجود افراد سے کہا کہ اگر پولیس والے اور دوسرے سرکاری فورسز لوگوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کرنا بند نہیں کرتے ہیں تو وہ ان کے گھروں کو اسی طرف حد بنائیں گے اسکریت پسند یہ دم کی دے کر وہاں سے چل دیئے کہ اگر پولیس آفیسر نے نوکری نہیں چھوڑی تو اسے نتاج بگدنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اس واقعے سے چند گھنٹے پہلے اسکریت پسندوں کا ایک گروپ علاقے میں حفاظتی دستوں کی طرف سے شروع کیے گئے ایک آپریشن کے دوران انہیں چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا علاقے میں اسکریت پسندوں کے حق میں لوگوں نے مظاہرے کیے تھے جس کے بعد حفاظتی دستوں نے مبینہ طور پر نیجی گھروں میں گس کر توڑ پھوڑ کی تھی پولیس سروران نے اسکریت پسندوں سے مخاطب ہو کر کہا ان کے اپنے الفاظ میں تمہارے بھی گھر اور خاندان ہیں اسے انتبا سمجھ لو انہوں نے اپنا یہ موقف دہرائی کہ یہ لڑائی اسکریت پسندوں اور پولیس کے درمیان ہے اور دونوں کے اہل خاندان کو اس میں نہیں گسیتا جانا چاہیے انہوں نے استثار کیا کہ اگر پولیس والے ایسا کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کے یعنی اسکریت پسندوں کے خاندانوں کے ساتھ کیا ہوگا نئی دیلی کے زیر انتظام کشمیر میں ستائیس برس پہلے بھارت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے شروع کی گئی مسلس جدوجہد کے دوران ہزاروں پولیس والے اور دوسرے حفاظت اہلکار اسکریت پسندوں کے حملوں اور دوسری پور تشدد سرگرمیوں کے نتیجے میں کام آگئے ہیں یوسف جمیل ویس اف امریکہ سیری نگر امریکہ میں ایوانی نمائنگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ڈیون نیونس نے کہا ہے کہ امریکی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کی تحقیقات پہلی مرتبہ کھلے عام کی جائیں گی اور یہ سلسلہ بیس مارچ سے شروع ہوگا اس اماعت کے لیے جن لوگوں کو بلائے گیا ہیں ان میں وفاقی تحقیقات اداری ایف پی آئی کے موجودہ ڈائریکٹر جیمز قومی بھی شامل ہیں جو کہ سابق صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی ای میلز کے معاملے کی تفتیش پر مبینہ طور پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے تنازے کا شکار بھی رہے ہیں پہلی سماعت میں نیشنل سیکیورٹی انسی کے ڈائریکٹر مائک روجرز اور سی آئی کے سابق سربراہ جان برینن کو بھی مدو کیا گیا ہے نیونس نے صحافیوں کو بتایا کہ میں زیادہ زیادہ سماعت کھلے عام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تمام فریقین کی طرف سے اس معاملے پر الزامات خاصے سنگین ہیں ہم جاتے ہیں کہ زیادہ زیادہ سماعت کھلے عام کی جائیں سماعت میں بیان ریکارڈ کروانے کے لیے سات افراد کی فیرست کو ان کے بقول ضرورت کے مطابق وسیع تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے جو کہ دونوں جماعتوں کے اتفاق سے تیار کی گئی ہے اس میں سابق قائم قام ایٹرونی جنرل سیلی ایٹس اور نیشنل انٹیلیزنس کے سابق ڈائریکٹر جیمز کلیپر بھی شامل ہیں ویکی لیگز کے تازترین انکشافت نے امریکی خفیہ اداروں میں تہل کا مچا دیا ہے اور انتہائی خفیہ دستویزات کو محفوظ رکھنے پر شکوک کا خطرہ بڑھ گیا ہے منگل کے روز خفیہ سرکاری دستویزات انٹرنیٹ پر جاری کرنے والے ادارے ویکی لیگز نے اپنی ویب سائٹ پر امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کی ہزاروں مبینہ دستویزات جاری کر دی تھی وائس آف امریکہ آزادانہ طور پر یہ تصدیق نہیں کر سکا کہ منگل کو منظر عام پر آنے والی ان دستویزات کی تعداد آٹھ ہزار سات سو اکتر ہے جنہیں ویکی لیگز نے ائر زیرو کے عنوان سے جاری کیا ہے لیکن سائبر سیکیورٹی ماہرین اور سابق انٹیلیجنس اداروں نے کہا ہے کہ بہت سی دستویزات حقیقی لگتی ہیں اسوسییٹڈ پریس کے سائبر سیکیورٹی مضمون نگار رافیل سیٹر کا کہنا تھا وہ کہے ہیں کہ میں ابھی ابھی سی آئی اے کے سابق احتدار سے بات کر رہا تھا جس کا کہنا ہے کہ یہ بہت برا ہوا ہے اور سی آئی اے کے اندر اس کا بہت شدید اثر ہوگا وہ بہت حیران تھا اور اس نے کہا کہ اگر بہت سے لوگ اپنی ملاسمتوں سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھتے تو یہ بڑی حیران کن بات ہوگی ویکی لیکس نے دعویٰ کیا ہے کہ مسکورہ دستویزات سے ہیکنگ کا وہ وسیع پروگرام بے نقاب ہو گیا ہے جو سی آئی اے چلا رہی تھی سی آئی اے کے ایک ترجمان جونیتھن لی نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ان کا ادارہ مبینہ انٹیلیجنس دستویزات کے درست ہونے یا ہن نہ ہونے پر کوئی تفسرہ نہیں کرے گا صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے جنوری میں حلف اٹھانے کے بعد پہلی مرتبہ محکمہ خارجہ میں اس بریفنگ کا اعتبام کیا گیا ہے جس کا طویل عرصت سے انتظار تھا قائم مقام ترجمان مارک ٹورنر نے جو ایک کیریئر آفیسر ہیں اس پارے میں سوالات کے جواب دیئے کہ آئے ڈانلڈ ٹرمپ امریکہ کے جانب سے بیرونی ممالک کو دی جانے والی امداد میں سنتیس فیصد کمی کرنا چاہتے ہیں وائس آف امریکہ کے لیے سنڈی سین کی ریپورٹ کے ساتھ اسد حسن ریپورٹر اور دیگر یہ سوال کرتے آئے ہیں کہ محکمہ خارجہ کی روزانہ بریفنگ کب شروع ہوگی نئے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کی جانب سے کیوں کم کم بیانات آتے ہیں اور محکمہ کے اندر کیوں بڑی تعداد میں سینئر پوزیشنیں خالی پڑی ہیں قائم مقام ترجمان مارک ٹونر اس خیال کی تردید کرتے ہیں کہ نئی انتظامیہ میں محکمہ خارجہ کا کردار محدود ہو گیا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر خارجہ ٹیلرسن وائٹ ہاؤس کے ساتھ بہت مصروف ہیں صدر کے ساتھ مصروف ہیں ان کے ساتھ متواتر بات کرتے ہیں تاکہ کل بھی وہاں تھے میرے خیال میں ان کے ساتھ میٹنگ تھی اور میں آپ سب کو یقین دلا سکتا ہوں کہ وزیر خارجہ اور محکمہ خارجہ کی بات نیشنل سیکیورٹی کانسل میں واضح طور پر سنی جا رہی ہے جب بجٹ میں کٹوٹی سے متعلق سوال کیا گیا تو مارک ٹونر نے کہا میرے خیال میں کوئی بھی نئی انتظامیہ نئے تجزیہ کے لیے وقت لیتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ سینئر سٹاف کے ساتھ ملاقات کر رہی ہیں اور مختلف قیادتوں سے مختلف سطحوں پر بات کر رہی ہیں کہ ان کی رائے حاصل کر سکیں اور یہ جان سکیں کہ ان کی درجیات کیا ہیں اور کس طرح ان چیزوں کو ایک شکل دی جا سکتی ہے اور وسائل پر نظر دوڑائی جا سکتی ہے محکمہ خارجہ کے بعد سابق وزاروں اور تجزیہ کاروں نے بجٹ کٹوٹیوں کے ممکنہ اثرات پر تشویش کا اظہار کیا ہے ٹام میلنوس کی اوبامہ انتظامیہ میں ایسسٹن سیکریٹری فار ڈیموکریسی ہیومن رائٹس اینڈ لیبر تھے وائس آف امریکہ کے ساتھ اسکائی پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ کاغذوں میں بھی بجٹ کٹوٹیاں محکمہ خارجہ کے پرگراموں کو محدود کر دیں گی خاص طور پر جب آپ کے سامنے ہو کہ ان پرگراموں میں ایسے پرگرام بھی شامل ہیں کہ مستر ٹرمپ جن کو قطن تبدیل نہیں کرنا چاہیں گے جیسے کہ اسرائیل اور مصر کے لیے امداد ہے ان کے لیے دیگر جگہوں پر کٹوٹیوں کی ضرورت ہوگی میلانوسکی نے کہا کہ غیر معمولی کٹوٹیاں کانگرے سے منظور نہیں ہو پائیں گی ڈیموکریٹ سینیٹر بن کارڈن بھی اس بات سے اتفاق کرتی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افریقہ کے اندر جمہوریت کے فروغ کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں مشرق وستہ کے اندر گوڈ گوورننس اور کم مداخلت والی حکومتوں کی ضرورت ہے جو کئی جنگوں کے سبب وہاں موجود نہیں ہیں ہمیں اپنے کورا زمین پر بہت سی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے امریکیوں کے لیے بہت سے کام ہیں وزیر خارجہ ٹیلرسن کے لیے بجٹ کٹوٹیوں سے بھی زیادہ فوری تشویش کی کئی چیزیں ان کے سامنے ہیں جب وہ چین جنوبی کوریا اور جاپان کے دورے پر آئندہ ہفتے روانہ ہو رہی ہیں یہ دورے ایسے وقت میں ہیں جب شمالی کوریا کے میزائل پروگرام پر تشویش میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے یہ تھی وہ خبریں اور ریپورٹیں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ویب سائٹ پر ہماری یہ تمام خبریں موجود ہیں اور ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو ابھی جاری ہے فیس بک لائف سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ یہ وائس آف امریکہ ہے آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں